بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت پانچ بارن معظم چار ہجری کو حضرت علی اور حضرت فاطمت الزہرہ اسلام اللہ علیہ کے گھر مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کا اسم مبارک حسین رکھا گیا اور آپ کی گنیت ابو عبداللہ اور آپ کے لکاف سبتر رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز سے اور رحانت الرسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہیں آپ نے دس محرم و حرام ساٹھ ہجری کو میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش کیا امام علی مقام کے ایک خصوصیات و فضائل کے حامل ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں نمبر ایک بچپن میں ہی شہادت کی شہرت حضرت سے یہ دنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آپ کے بچپن ہی میں پھیل گئی تھی چنانچہ ایک مطبع حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین بھی آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ کے جبرائیل امین نے ارز کی کہ آپ کی امت آپ کے نمازے کو شہید کر دے گی جبرائیل امین نے بارگاہ رسالت میں مقام شہادت بتا کر مٹی بھی پیش کی نمبر دو نورانی پیشانی اور رکسار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک حصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب آپ اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں گال سے انوار نکلتے اور کرب و جوار روشن ہو جاتے نمبر دین رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھیں جو چہرے سے لے کر گردن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو تو وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے اور جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھیں جو گردن سے ٹکھنے تک رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو تو وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں نمبر چار یومِ اشورہ کا آپ کی نسبت سے شہرت پانا اسلام میں یومِ اشورہ یعنی دس محرم الحرام کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا اور فیرون کا اپنے ساتھیوں سمیت غرق ہونا وغیرہ لیکن اس دن کا سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی کہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہو اور آپ کے خاندان اور رفقہ کو بھوک پیاس کی حالت میں میدان کربلا میں نہائید بے رہمی کے ساتھ شہید کیا گیا اسی نسبت کی وجہ سے دس محرم الحرام کو دن مشہور ہو گیا جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا اس وقت آپ مجزد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ابا جان آپ تشریف لائیں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ مجزد نبوی سے سیدھے حضرت فاطمہ تزارہ اسلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے وہاں امیر فضل رضی اللہ عنہ موجود تھی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ابا جان آپ اس کا نام بھی رکھیں اور گٹی بھی لگائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں اٹھایا اور نام منتقب کیا اور وہ نام حسین تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گٹی لگائی اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ نبوت والا لعاب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے موں میں ڈالا اور ان کے لئے دوا فرمائی اور دائے کان میں آزان دی اور بائیں کان میں اکامت پڑی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کو دادا گٹی لگاتا ہے تو کسی کو نانا کسی کو والدہ گٹی لگاتی ہے تو کسی کو معموم مگر وار حسین آپ کی قسمت آپ کو گٹی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی پھر گٹی بھی کس اور چیز کی نہیں لگائی شہد کی یا خجور کی گٹی بھی ڈالی جا سکتی تھی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کی گٹی لگائی وہ لعاب بھی ایسا برکت والا تھا کہ حضرت ابو بکر صدی کی ایری پر لگا تو شفا مل گئی وہ برکت والا لعاب جو حضرت علی کی آنکھوں پر لگا تو شفا مل گئی وہ برکت والا لعاب جو مدینہ کے کڑوے کنوے میں ڈالا گیا تو وہ میتھا بن گیا وہ برکت والا لعاب آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے موں میں ڈالا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میرے بابا چان نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا اور ان کو چوما اور سنگا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے وہاں ابن مدی کے پاس سے گزرے جو اپنا کواں کھود رہا تھا اور اس میں سے پانی نہیں نکا رہا تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا اگر آپ ہمارے لئے برکت کی دعا کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھوڑا سا پانی لاؤ تو وہ پانی لے آیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس پانی کے ساتھ کلی کی اور پھر کلی کا پانی اس کونے میں ڈالا تو کونے میں سے پانی نکل آیا جو کہ میٹھا بھی تھا ایک مٹبہ بہت سے لوگ مزید نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ زمین پر رہنے والوں میں سے آسمان والوں کو کون سب سے زیادہ عزیز ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہی ہے جو کہ جا رہا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ آخری بار میدانِ کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو ظالموں نے دیکھ کر کہا اب اکیلہ حسین بچ گیا ہے تو وہ اور قریب ہو گئے ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی کافروں کے مقابلے کے لئے تیار تھے اور آپ کی پیاس کی شدت بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی آج پیاسے ہونے کا تیسرا دن تھا آپ پانی پینے کے لئے درائے فراد کی جانب بڑھے تو ایک بدبخت نے تیر مارا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جا لگا اور وہ مبارک سے کون چاری ہو گیا اس کے بعد شبر دس آتمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھا جب امام علی مقام کی نظر اس پر پڑی تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا گویا کہ میں ایک دھبے دار جسم والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیعت کا کون پی رہا ہے ملعون شمر کو برس کی بیماری تھی جس کی وجہ سے جسم پر صفید دھبے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شدید زکموں کے باوجود دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے جس طرف بھی آپ بڑھتے تو دشمن ایسے بھاگتے تھے جیسے شیر کے سامنے بکریاں بھاگتی ہیں شمر نے جب دیکھا کہ کوئی بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اکیلہ شہید نہیں کرنا چاہتا تو اس لانتی نے سب سے کہا کہ اکٹھے مل کر حملہ کرو چنانچہ بہت سے بدبخت آگے پڑے پڑے کٹھے مل کر حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازے نے حق کی خاطر جان دے دی اور شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُونَ بعد میں جب دیکھا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر تیتیس نیزے اور چونتیس تلواروں کے نشان تھے تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے اس جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بہتر ساتھیوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا اگلے دن کربلا کے قریب ایک بستی کے لوگ وہاں آئے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دفن کیا چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بدن مبارک وہی کربلا کے میدان میں مدفون ہے ابن زیاد لانتی نے یہی بربست نہیں کی کہ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو لکڑی پر رکھ کر کوفے کی گلی کوچوں میں گھمایا پھر بعد میں سر مبارک اور عورتوں اور بچوں کو بھی یزید کے پاس بھیج دیا پھر اس کے بعد عورتوں اور بچوں کو حضرت امام حسین کے سر کے ساتھ مدینہ منبرہ بھیج دیا گیا اور سر مبارک کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں جنت البقی کے اندر دفن کیا گیا اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام کے نقشی قدم پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقا موسیقا